بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انالوگ ایٹرونکس ٹیم میں آج کا ہمارا جو پیکٹیکل ہے وہ ہے ڈیزائن آف وولٹج ڈبلر پاور سپلائی جو وولٹج ملٹیپلائرز ہوتے ہیں یہ ایسے سرکٹس ہوتے ہیں جو ایک تو اے سی وولٹج کو ڈی سی وولٹج میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی ایک تو یہ ریکٹیفکیشن والا کام بھی پرفارم کرتے ہیں دوسرا یہ کہ وولٹج کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی انپوٹ پہ آپ نے جو ایسی سگنل دیا ہے اس کی جتنی بھی پیک ویلی ہوگی آٹپوٹ پہ آلموسٹ اس کے مقابلے میں ڈبل وولٹج آپ کو آئیڈیلی جو ہے وہ ملے گا تو یہ ہوتے ہیں وولٹج ڈبلر پاور سپلائی مولٹیپلر بھی ہوتی ہے وولٹج کورڈ رپلر بھی ہوتا ہے یعنی جدن ہے گناہ مرضی آپ وولٹج کو کیا کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں لیکن ایز ای ریزلٹ آپ کو آئٹپوٹ پہ جو وولٹج ملتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے لیکن اس میں کرنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے یعنی یہ ہائی وولٹج اینڈ لو کرنٹ اپلیکیشن میں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اب وولٹج ڈبلر جو ہے وہ دو ترنگ کے ہوتے ہیں یا تو فل ویو وولٹج ڈبلر کنفیگریشن ہوگی یا ہاف ویو وولٹج ڈبلر کنفیگریشن ہوگی آپریٹرز جو یوز ہوگا وہ ڈیوڈ ڈبل 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 ڈیرو سیون والے یوز ہوں گے اور کوارٹر وارٹ کاربن فلم ریزسٹر یہ جسٹ ہم انڈیکیشن کے لیے کہ لوڈ کے چینج کرنے سے وولٹج ڈبلر پاور سپلائی کی آؤٹپوٹ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ کپیسٹر یہ تو لازمی حصہ ہے مولٹج ملٹیپلائر کا ڈیشنل ملٹی میٹر ہے آؤٹپوٹ وولٹی کو چیک کرنے کے لیے سی آر ہو جائے آؤٹپوٹ کے وولٹج کے گراف دیکھنے کے لیے ایسی پاور سپلائی اوویسلی ایسی دیں گے تو آؤٹپوٹ پہ آپ کو ڈیسی ملے گی کنیکٹنگ وائرز آپ کو جائیں یہ ایک فل ویب وولٹی ڈبلر ہے جس میں یہاں پر آپ انپوٹ پہ یہاں پر جیسے یہاں پر میں نے ٹرانس فارمر لگا دیا ٹو ٹونٹی وولٹ کو کنورٹ کر رہا ہے کسی اور وولٹج کے اندر تو یہاں پر تو آپ نے ایسی وولٹج اپلائی کرنا ہے اس کے آگے ایک کپیسٹر سی ون ہے اور ایک ڈائیوڈ ڈی ون لگا ہوا پھر یہاں پر ایک کپیسٹر سی ٹو اور ڈائیوڈ جو ہے وہ ڈی ٹو یہاں پر لگا ہوا ہے آپ یہ کام کریں کہ جب پوزیٹیف سائیکل آئے گا تو آپ دیکھیں یہ کپیسٹر چارج ہو جائے گا اور کتنا چارج ہوگا وی پی اور جب نیگٹیف سائیکل آئے گا تو اس وقت نیگٹیف سائیکل اور اس کپیسٹر کے کروس جو وولٹج ہے وہ دونوں وولٹج مل کے اس کپیسٹر کے پاس آ جائیں گے ٹو ٹائمز آف وولٹج یہاں پر آپ کو ملے گا بس فرق یہ ہوگا کہ اوپر والی سائٹ پر پولیریٹی نیگٹیف ہے اور نیچے والی سائٹ پر پولیریٹی جو ہے وہ پاسٹیف ہے یعنی اگر آپ آؤٹپوٹ لیں گے تو اگر اس نیچے والے ٹرمیل کو ریفرنس لے لیں گے تو اس وقت جو آپ کو آؤٹپوٹ وولٹج یہاں پر ملے گا وہ نیگٹیف ہوگا اور اگر آپ اوپر والے اس پوائنٹ کو ریفرنس لیتے ہیں تو پھر ادھر سے آؤٹپوٹ لیں گے تو وہ پوزیٹیف کانسلیڈر ہوگا پھر مید کہ یہ والا ٹرمیل جو یہاں پر اوپر دکھائی دے رہا ہے ایک چلی میں یہ لور پوٹنشل کے اوپر ہے اور یہ نیچے والا ٹرمیل جو ہے وہ ہائر پوٹنشل کو پر موجود ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آؤٹپوٹ وولٹی دکھائے وہ آل موسٹ ٹو ٹائمز آف پیک ویلیو جو ہماری انپوٹ کی پیک ویلیو ہے اس کے مقابلے میں آل موسٹ ٹو ٹائمز لیکن سٹل اس میں فلکشیشن تو ہوں گی کیونکہ کپیسٹر نے چارج اور ڈسچارج تو ضرور ہونا ہے آپ کہیں گے یہاں پر ریزسٹر تو موجود نہیں ہے اس کے باوجود کہتے ہیں کپیسٹر چارج یا ڈسچارج ہو رہا ہے تو وہ چارجن یا ڈسچارجن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈائیوڈ کی انٹرانلسس کتنی ہے ڈائیوڈ کی انٹرانلسس تو ضرور موجود ہے اور اگر ڈائیوڈ کی انٹرانلسس موجود ہے تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ اس انٹرانلسس کے ذریعے چارج اور ڈسچارج ہوگا تو یہ ہے فل ویو وولٹیج ڈبلر آپ نے انپوٹ وولٹیج جو ہے وہ ایک دفعہ 3 وولٹ پیک رکھنی ہے ایک دفعہ 6 وولٹ رکھنی ہے اور ایک دفعہ 9 وولٹ رکھنی ہے اب انپوٹ 3 وولٹ لیں گے تو پیکٹیکلی کی آتی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے اور وہ ڈیفرنس آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے تو ایک ایڈیل ویلیو ہے کہ اتنی آنی چاہیے پیکٹیکلی آپ لکھ کے اوٹڈ ڈیفرنس جو ہے وہ لکھ لیں گے دوسرا ہے ہاف ویو اوپ بویو اسڈ وروم لکھ لکھ لیں گے یہی وہ ایسی سپلائی ہے اس کے آگے ڈائیوڈ ڈی ون اور ساتھ کپیسٹر سی ون پھر آپ نے اس کپیسٹر کے ساتھ سیریز میں کور کپیسٹر لگا دینا سی ٹو اور یہاں پر یہ ڈائیوڈ بلکل اپوزٹ کنفیگریشن میں جب پوزیٹیف سیکل آئے گا ڈی ون فارورڈ بائیس ہو جائے گا اور کپیسٹر سی ون جو ہے وہ پوزیٹیف وولٹیج سٹور کر لے گا یعنی اس کی اپرا پلیٹ پوزیٹیف اور لور پلیٹ نیگٹ پوزیٹیف اور اس میں وی پی یعنی انپوٹ کی جتنی پیک ویلی ہوگی اتنا مولٹیج سٹور ہو جائے گا جب نیگٹیف سیکل آئے گا تو یہ لو ٹرمیل پوزیٹیف ہو جائے گا اور اپر ٹرمیل نیگٹیف اب یہ ڈائیوڈ ڈی ٹو فارورڈ بائیس ہوگا کپیسٹر سی ٹو چارج ہوگا اور چارج ہونے کے بعد اس طرح سے جو ہے وہ کرنٹ واپس یعنی اب یہ پوزیٹیف ہے یہ پوزیٹیف سیکرنٹ یوں نیگٹیف والی سائٹ پہ جائ پوزیٹیف ہاف سیکل میں سی ون چارج ہو گیا نیگٹیف ہاف سیکل میں سی ٹو چارج ہو گیا اس نے وولٹیج سٹور کیا وی پی اس نے مولٹی سٹور کیا وی پی آپ آؤپٹ وولٹیج رہے ہیں ان دونوں ٹرمیل کے کروس تو وولٹیج کتنا ہوگا ٹو وی پی یعنی انپوٹ کے مقابلے میں ڈبل وولٹیج آپ کو آؤپٹ پہ مل جائے گا سیم سیچویشن یہاں پر ہے کہ آپ نے تھری وولٹ دے کے نائے سکس وولٹ دے کے نائن مول دے کے ذرا آؤپٹ کو کیا کر لی ہے چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفرنس نیام پر لکھ لینا ہے ایک دیکلی سکس تو نہیں آئے گا اسے کم ہی جو ہے وہ آئے گا تو جیتنا بڑا کپیسٹر لگاتے جائیں گے اتنا ہی بہتر ریزلٹ آئے گا اگر کپیسٹر جیتنا بڑا نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر آپ کو فلکشیشن جو ہے وہ دکھائی ضرور دیں گی تو میں اس کو آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ٹیسٹ کر دوں سرکٹ لیب کے اوپر کے تاکہ آپ کو ویریشن کا پتا چل جائے میں آپ کو یعنی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ بولٹیج ڈبلر پاور سپلائی جو ہے وہ ورک کرتی ہے سٹارٹ میں اس کا بیہیور اتنا اچھا نہیں ہوتا اور بعد میں جو ہے اس کا بیہیور جو ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے پھر اسٹارٹ میں یہ ٹرانزینٹ سٹیٹ میں ہوتی ہے یعنی اس وقت جو ہے یہ اپنی سٹیڈی سٹیٹ کو گین کرنے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر گریجولی کیا ہوتی ہے کہ یہ سٹیڈی سٹیٹ گین کر لیتی ہے اور آٹپٹ وولٹیج آلم موسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک لیول کے اوپر فکس ہو جاتا ہے تو ایٹمیز میں یہاں پر سب سے پہلے یہ وولٹیج سپلائی لے لیتا ہوں فرکنسی آپ نے اس کی فیفٹی ہٹ دکھنی ہے یعنی جو ہمارے پاکستان میں مولٹیج آتا ہے تری وولٹ میں اس کی پیک ویلیو رکھ لاؤں اور اس کے آگے ہم جو ہے وہ کپیسٹر لگا دیتے ہیں یہ کپیسٹر اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر لیں اس کے ساتھ اب ہم ڈائیوڈ لگاتے ہیں یہ ڈائیوڈ ہ ہم لگائیں گے یہاں پر ایک اور ڈائیوڈ اس کو بھی روٹیٹ کر لیتے ہیں اور ایک کپیسٹر اور لگا لیتے ہیں یہاں پر سی ٹو جس کو ابھی ہم نے نام دیا تھا تو یہ کپیسٹر لگانے کے بان دیا ہے یہاں تھا ہم نے آٹ پوٹ لینی تھی ایتھ کپیسٹر کے کورا یہ فل ویولٹی ڈبلر جو میں بنا رہا ہوں ٹیک ہے کپیسٹر فی الحال میں چھوٹے لگا رہا ہوں ون مایکرو فرڈ کے تاکہ آپ کو چیک کروا دوں ٹیک ہے اور ریفشنس ٹرمینل یہ لے لیتے ہیں یہ آٹ پوٹ نوڈ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور یہ انپوٹ نوڈ جو ہے وہ لیبل کر لیتے ہیں اب ذرا آپ اس کو سیمولیٹ کر کے دیکھ لیں ٹونٹی سیکل میں دے رہا ہوں یہاں پر اس کے اور یہ انپوٹ وولٹیج اور یہ آوٹ پوٹ وولٹیج ٹھیک ہے کرنٹس ہمیں دورت نہیں ہی ہمیں صرف وولٹیجز میں انٹریسٹ ہے تو آرین جی اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب ذرا آپ چیک کریں یہ انپوٹ وولٹیج آپ کو چیک شور ہے 3 وولٹ اور یہ منس 3 وولٹ کے درمیان در یہ آوٹ پوٹ وولٹیج دیکھیں یہ کہاں پر آ رہا ہے یہ مائنس 5 کے قریب آ رہا ہے یہ مائنس 5.27 یعنی مائنس 5.3 کے قریب آ گیا اور پوائنٹ 7 مائنس ہو گئے کیونکہ ڈائیوٹ کے فارڈ بائی سونے سے پوائنٹ 7 تو مائنس ہو نہیں ہے تو 5.3 کے قریب قریب آپ کو آوٹ پوٹ ملنی چاہیے وہ مل رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو مائنس میں مل رہی ہے یہ آپ کو پتا چل گیا اور دوسری چیز یہ دیکھیں در ایس کا بیہیوئر کہ یہ اس کا ٹرانزیٹ بیہیوئر ہے ٹھیک ہے کہ گریجوری کبیسٹر چارج ہو کے اپنی پیک ویلیو تک پہنچ رہا ہے اور یہ 5.3 کے قریب پیری فارڈ بانٹو کا قریب وولٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اٹین کر رہا ہے تو اٹین کر رہا ہے کہ کپیسٹر جو ہے وہ اس فور ان ایٹ ونس جو ہے وہ آپ کو اس پرٹیکلر جو ہے وہ انیلسی پر دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہے ٹرانزیٹ انیلیسز کہ اس وقت جو ہے یہ ٹرانزیٹ ہے اور وہ اپنی پرٹیکلر سٹیٹ کو جو ہے وہ پوری پروپرلی جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکا ٹھیک ہے ہم میں درا اس کپیسٹر کو بڑا کر لیتا ہوں یہ کپیسٹر دونوں جو ہے نا چھوٹے لگائے میں ون مایکرو فارڈ کے تو میں ہنڈرڈ مایکرو فارڈ کا کر لیتا ہوں اس کو بھی اس کو بھی اور پھر دوبارہ سے ہم ایک دو اس کو سیمولیٹ کر لیتے ہیں ٹائم ڈوین سیمولیشن جو ہے وہ چلا لیتے ہیں اس کی تو اب دیکھیں یہ بہیوئر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ فور پوائنٹ ایٹ سکس کے قریب جو ہے وہ پہنچ جائے ٹیک ہے تو اگر میں اس کے سائیکل کی تعداد بڑھا دوں دوبارہ سے میں سیمولیٹ کرتا ہوں میں نے ٹونٹی سائیکل پلوٹ کیے ہوئے ہیں میں ہنڈرڈ سائیکل پلوٹ کر لیتا ہوں سیمولیشن میں چھوڑا ٹائم ضرور لگے گا کیونکہ سائیکل کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور لونگے پیریڈ وہ اس کو سیمولیٹ کر رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر وولٹی جو ہے وہ یہ کافی زیادہ سائیکل لے لی ہیں اب دیکھیں مولٹی جو آلماس کیا ہو چکا ہے سموث ہو چکا ہے کونسٹنٹ ہو چکا ہے تو ایڈ مید کے آئیتا آئیتا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ اچھا بہیور شو کرنا شروع کر دیتا ہے اب دارا یہاں پر یہاں پہ ریزیسٹر بھی لگا لیں کہ ریزیسٹر جو ہے وہ کیا نو سب دکھاتا ہے میں فیلال ون کیلوم کا ریزیسٹر جو ہے وہ لگا رہا ہوں آؤٹ پوٹ پہ اب دارا چیک کریں تو یہ سمولیشن میں چھوڑا ٹائم لے رہا ہے دیکھیں جی اب ریزیسٹر لگانے سے کتنا برا بیہیوئر ہے اس کا ٹھیک ہے کیونکہ ریزیسٹر لگ گیا تو چارجنگ ڈسچارجنگ چلتی رہنی ہے دیکھیں کتنے ریپلز آ رہے ہیں اس کے اندر اور چھوٹا ریزیسٹر لگا تھا ون کیلوم کا اس لیے کافی زیادہ جو ہے وہ ریپلز آ رہے ہیں اگر فرض کریں یہ ہم لگا لیتے ہیں ہندرڈ کیلوم کا اب درہ دیکھتے ہیں کہ کہ ریزیسٹر بڑا کرنے سے کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا جتنا ریسٹر بڑا ہوگا ریپلز کم ہوگئے یہ یعنی ایک انڈرسٹورٹ سی بات ہے یا آپ اس میں بھی جانتے ہیں جب آپ نے فلٹریشن کی تھی آپ دیکھیں کہ ریپلز موجود ہیں لیکن ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں میں ان کو تھوڑا زوم ان کر لیتا ہوں اب دیکھیں اس کے اندر ریپلز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے یعنی اس کی جو پیک ٹو پیک ریپلز ہیں وہ کافی کم ہے لڑ لگائیں گے تو لازمی سی بات ہے فلکشوشن ضرور آئیں گی تو یہ ہے ہمارے پاس ہافی وولٹیج ڈبلر ٹھیک ہے فل ویف وولٹی ڈبلر سوری میں لوڈ کو ہٹا رہا ہوں یہاں سے کیونکہ ہم نے فیلحال وولٹیج ڈبلر کی چلیں اور یہ میں انپٹ کو اب کر رہا ہوں تھری وولڈ کی وجہ سکس وولڈ کر دیتا ہوں دوبارہ سے سیمولیٹ کرتا ہوں آٹپٹ کو دیتا ہوں اب آپ کو سکس پہ ٹویلف کے قریب وولٹیج ملنا چاہیے لیکن وہ الیون پرنٹ سمتنگ آپ کو جو ہے وہ ملے گا وہاں پر تو یہ دیکھیں یہ آپ کو آٹپٹ وولٹیج مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً الیون کے قریب پہنچ گیا یہ الیون کے قریب آپ کو وولٹیج مل رہا ہے اور یہ اس کا ٹرانزیئنٹ بیہیور دیکھیں کہ کتنا برا بیہیور اس کا ٹرانزیئنٹ جس کے اوپر یہ آپ کو اس طرح کی فلکشویشن شو کر کے یعنی فائنلی اس نے اپنے ایک سٹیڈی سٹیٹ پہ پہنچ جانا ہے فکس ہو جانا ہے لیکن یہ ہے کہ اٹلی سٹارٹ میں تو آپ کو جو ہے وہ ایک بڑا بیہیور جو ہے وہ شو ہوتا ہے تو یہ ہم نے فل وی وولٹیج ڈبلر کو ٹرائے کیا اور دیکھا کہ آوٹپٹ آل موسٹ یعنی جو ریکوائیڈ آوٹپٹ ہے اس کے قریب کے باری ہے کیونکہ ڈائیوڈ تو پریکٹیکل ڈائیوڈ لگے یہاں پر سرکٹ لائے میں موجود ہے تو اس لیے اس نے پوائنٹ سیون وولٹ تو جو ہے وہ کیا کرنا ہے کنزیوم کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ذرا ہافی وولٹیج ڈبلر جو اس کو ٹرائے کر لیتا ہوں اور ہافی وولٹیج ڈبلر کو ٹرائے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح کا بھی شو کرتا ہے تو یہ وولٹیج سورس لے لیا اس کے آگے ہم ڈائیوڈ لگاتے ہیں یہ ڈائیوڈ کو مدرہ روٹیٹ کر لو یہ ڈائیوڈ ہو گیا تھوڑا آگے لے جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک کپیسٹر لگا دیں یہ ہاں پر ایک اور کپیسٹر نیچے لگنا ہے ٹھیک ہے یہ آپس میں کنیکٹ ہو گئے ایک ڈائیوڈ دوسرا دوبارہ سے لگنا ہے اس کو ہم پلپ کر لیتے ہیں یہ کنیکٹ یہاں پر ہونا ہے اور اس کا نیچے والا ہی ساتھ ادھر کنیکٹ ہونا ہے آپ کو ان دو ٹرمینل کے درمیان جو ہے وہ ملنی ہے تو آٹپٹ لینی ہے تو پھر لازمی سے بات ہے یہاں سے آپ آٹپٹ لے لیں یہ ہمارا آپ کو ٹرمینل ہے یہ آگیا یہ ٹری بولٹ اس کو آپ سٹ کر لیں اور فریکوینسی فیفٹی ہرڈز پہ سٹ کر لیں تو کپیسٹر فی لل چھوٹے لگے رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے ٹائم ڈیمین سیمیلیشن میں آتے ہیں شروع میں ٹونٹی سائیکل ہی پلوٹ کر کے دیکھیں آٹپٹ کا ایکسپریشن ٹھیک ہے صرف میں آٹپٹ چیک کر رہا ہوں انپٹ میں ایک چلی میں چیک کر نہیں سکتا کیونکہ آٹپٹ آٹپٹ کا ریفرنس ہو رہا ہے انپٹ کے لیے اگر ریفرنس چاہیے تو اس پونٹ کو گراؤنڈ کرنا پڑے گا تو اگر آپ اس پونٹ کو گراؤنڈ کریں گے نا تو پھر تو یہ کپیسٹر کام کرنا ہی چھوڑ دے گا کہ اس کا اوپر والا پوائنٹ بھی گراؤنڈ ہے نیچے بھی گراؤنڈ ہے اس لیے پھلال میری مجبوری ہے کہ میں نے آٹپٹ جو ہے وہ صرف چیک کی ہے اگر آئیس کو چیک کر لیتے ہیں انپٹ ہم نے دیوی ہے آٹپٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ٹائم کافی لگ رہا ہے کیونکہ جتنے سائیکلز بڑھتا جاتے ہیں اس وقت اس کو زیادہ دیر کے لیے سیمولیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی آورا لانگر پیریڈ اس کے بیہیوئر کو چیک کرنا ہوتا ہے سوفٹویر ہے یہ ٹھیک ہے تو اس لیے دیکھیں یہ آٹپٹ وولٹیج کتنا آ رہا ہے 5.38 کے قریب آ رہا ہے یعنی 5.4 کے قریب آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہی دیکھیں کہ ٹرانزیئنٹ بیہیور سٹارٹ میں اس نے شو ضرور کی ہے کہ اس کے اندر فلکٹویشن موجود ہیں گریجولی وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے ایک دم سے جو ہے اوپر کی طرف نہیں جا رہا ہے یعنی ابھی بھی بیہیور اس کا جو ہے وہ اچھا بیہیور نہیں ہے شروع میں ٹھیک ہے شروع میں یہ ہمیں نراضگی جو ہے وہ دکھاتا ضرور ہے تو اس کو بھی ذرا چیک کر لیں کپیسٹر بڑھا دیئے میں نے ہنڈرڈ مایکرو فیرڈ کے کر دیئے اب آپ ذرا دوبارہ سے اس کے بیہیور کو دیکھیں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ پروسس ہے لیکن سٹیل ضروری ہے کہ ہم ذرا انڈسٹینڈ کر لیں کہ لیب میں جب ہم پریکٹیکلی کریں گے تو کس طرح کے جو مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے لیں جی یہ دیکھیں اب یہ فائی وولٹ کے قریب جو ہے وہ آگ رہا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً فائی وولٹ آٹ پوٹ دیرا سکس کے قریب دینی چاہیے تھے فائی و جو ہے وہ دے رہا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں ریجسٹر کا بھی ہیور لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ریجسٹر آٹ پوٹ پہ اگر لگا لیا جائے تو ریجسٹر کیا کارنامہ دیتا ہے اوویسلی وہی جو سلوک ریجسٹر ہمارے صد پہلے کر چکا ہے وہی دوبارہ سے سنے کرنا ہے ریجسٹر ہمیشہ بے وفا ہوتا ہے تو اس لیے یہ آٹ پوٹ کے بیہیور کو سموتھ نہیں رہنے دے گا حل چل مچا دے گا وہاں پر ٹھیک ہے تو وہاں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جتنی ویلیو بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے اتنا ہی اچھا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یعنی عالی ظرف ہوتا جائے گا اگر آپ بڑھا ریجسٹر استعمال کریں گے تو چھوٹے ریجسٹر کی بات یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ چھوٹے ریجسٹر کیسی حرکت کر رہا ہے ہمارے صاحب ٹھیک ہے تو فلکشوشن ہیں کافی زیادہ اور دوسری دیکھیں پیک ویلیو بھی کوئی تنی زیادہ نہیں ملی فور پوائنٹ ٹو کے قریب تو ایک تو ریجسٹر لگانے سے آپ کو وولٹیج اتنا زیادہ ملتا بھی نہیں ہے اور فلکشوشن کافی لارج ہیں دیکھیں یہ تھری پوائنٹ سکس سیون ہے اور یہ فور پوائنٹ ٹو تھری ہے تو کافی بڑے ریپل جو ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے بڑا کر لیتے ہیں ریجسٹر ہنڈرڈ کلو کا ون میگا کا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی جو وہ شرم دلاتے ہیں اور اب اس کو ذرا ٹرائی کرتے ہیں یہ کہاں پر یہ پہنچا ٹائم لگے گا کچھ تھوڑا سا پیشنس تو ہمارے ایک ٹیچر سے وہ کہتے ہوتے تھے ریمیمبر الیکٹونکس is an art تو الیکٹونکس آرٹ ہے اداکاری ہے اداکاری کو کر کے دیکھنا پڑے گا آپ کو اب دیکھیں ریجسٹر بڑا لگایا تو کتنا بیہیوئر جو ہے وہ سموث ہو گیا اور پہلے وہ فور پنٹ ٹو پہ میکسیم جا رہا تھا اب یہ تقریبا جو ہے وہ فور پوائنٹ نائن فائی فائی وولٹ کے قریب جو ہے وہ پہنچ کے تو یعنی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو یعنی افیکٹ کرتے ہیں ہماری اس سرکٹ کی ورکنگ کو ٹیک ہے اب میں ریزسٹر ہٹا دیتا ہوں سکس وولٹ میں نے اب انپوٹ کر دیا میں اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے اور تھوڑا سا پھر پیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آرٹ کی بات ہو رہی تھی آرٹ ہمیشہ کر کے ہی آتا ہے ایسے دربانی کلام میں کتابیں پڑھ کے ٹیک ہے اس کا ایک بیسک نالج آپ کے مائنڈ میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے لیکن پیکٹیکلی آپ اسی وقت گین کرتے ہیں جب آپ لیب میں داخل ہوتے ہیں کمپوننٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں مولٹیج اور کرنڈ کے درمیان جو گیم ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے اب درہ دیکھیں کہاں تک پہنچ رہی ہے آل موسٹ الیون تک جو ہے وہ پہنچ گیا ٹین پنڈ نائن فور پہ پہ پہنچ ہے اور بغیر ریزسٹر کے اس لئے کافی اچھا جو ہے وہ بیہیور آپ کو دے رہا ہے ٹیک ہے اور اب اس کو نائن وولڈ پہ کر لیتے ہیں اور پھر ہے تو اس لئے جو ہے وہ اس کو سیف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو سبر کے پہ مانے ہیں وہ لب ریز نہ ہو یہ دیکھیں سیمولیشن ایٹین پہ پہنچنا چاہیے تھا ہمیں نائن اور یہ کام پر پہنچ رہے ہیں ہم سکسٹین پوائنٹ ایٹ سکس یعنی تقریبا سیونٹین کے قریب پہنچ گئے ہیں تو کافی اچھا جو ہے وہ بہیور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کپیسٹر جو ہے وہ یہ آپ چھوٹے لگا لیں یہ بھی ون مایکرو فارڈ کا کر لیں یہ بھی ون مایکرو فارڈ کا کر لیں ٹھیک ہے تو اب دیرا دبارہ سے دفاع چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا اچھا بیہیور ہو گیا کپیسٹر چھوٹے کرنے سے تو یہ آپ کے پاس کپیسٹر چھوٹا کرنے کا چار جلدی ہو جاتا ہے سیونٹین پوائنٹ ٹو سیونٹ سیونٹین پوائنٹ ٹھری پہ پہنچ گیا آل موس مہت اچھا بیہیور جو ہے وہ کیا کر رہا شو کر رہا تو یہ آج کا ہمارا کنکلوڈین ہے کہ وولٹی ڈبلر پاور سپلائی اچھے کام کرتی رہے گی اگر آپ لوڈ بڑا لگائیں گے یعنی لوڈ ڈیسٹنس کی ویلیو بڑی ہو گی لیکن اگر آپ لوڈ ڈیسٹنس کی ویلیو چھوٹے رکھیں گے وہ زیادہ کرنٹ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وولٹی ڈبلر پاور سپلائیز لوڈ ہائی وولٹیج اور لو کرنٹ اپلیکیشن کیلئے یوز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے ساتھ ایسا سرکٹ لگانا ہے جو کرنٹ زیادہ اپنی طرف نہ کھینٹے اور کرنٹ وہی سرکٹ اپنی طرف زیادہ نہیں کھینٹے جن کی ریزسٹنس زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے بڑا لوڈ لگائیں یعنی بڑا لوڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جو بڑی پاور کنزیم کرے بڑا لوڈ کا مطلب یہاں پر میں اس سنس میں لے رہا ہوں کہ جس کی ریزسٹنس لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہو لارج ہو آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور لیبارٹری میں ہم اس کو ضرور ایمپلیمنٹ کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے نہ خیال لکھے گا اللہ حافظ